بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد وہ جو میرا اٹریبیوٹ تھا ایک ایک میری ماں کی ٹیچر خالق دینا سکول میں اس میں ویسٹرن کا کلچر میں نے ریٹسائز کیا ہے اس لیے کہ لگ رہا تھا اوپر اوپر سے کہ کراچی امریکن سکول میرا اور میس ڈسا کا رشتہ نہیں سمجھ سکی لیکن ہمارے معاشرے میں ہمارے کلچر میں بھی یہ بری باتیں ہیں جیسے میں نے دیکھا میری فیملی میں میرے فادر کی بہت سال پہلے بچپن میں تو میں نے ان کی ماں کو کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں فولنگ آراؤنڈ کر رہے ہیں تو پر سے ان کی ماں نے مجھے پھسا دیا غلط چیزیں کی تو پھر یہ کہ ہمارے پاس بھی برے برے لوگ تھے ان کا کیا کہنا اتنی شرم آتی ہے ان کو تو شرم نہیں آئی لیکن ایک بات ضرور چیز مجھے کی جسا کی سیپریشن نے کہ مجھ میں سینس لایا میری آنکھیں کھولی وہ درد کا رشتہ وہ درد وہ جو رونا مجھے پاک کرتی رہی میرے دل کو صاف کرتی رہی پھر میں نے دیکھا کدھر یہ قزن جن کے ساتھ میری شادی کا نام دکھا ہوا تھا میں نے سوچا کہ نہیں یہ تو مجھے غلط کروارا تھا لانڈن میں اور پھر جب میں نے دیکھا ایک شادی میں ایک بیوریفل لڑکی کے پیچھے تو میں پھر آگے بھر کے کسی اور نے بھی مجھے مدد کی ان کے بھائی نے یہ کہہ گے کہ تو میرے بھائی سے شادی نہیں کرنا یہ ایسے غلط کر رہا ہے کام پھر جو میں نے دیکھا ان کا خیال رکھتے ہوئے جب وہ آئے تھے پروپوزل کے لیے میوچلی میں نے ہم نے اگری کیا کہ نہیں یہ شادی ہمارے بیچ میں سی نہیں رہے گی تو انہوں نے پھر بھی کہہ دیا کہ میرا ایگو ہے ہماری شرافت دیکھیں کہ جب وہ جس درکی کے پیچھے وہ پاگل تھا اس کی بیوٹی پہ ان کی بہن نے بھی مجھے کہا تو ہماری شرافت دیکھیں کہ ہم چپ چاپ ہٹ گئے ہم نے کبھی اپنا ایگو نہیں دکھایا ایگو کیا ہماری عزت پہ آنچائی اس لڑکے نے اس کزن نے جو مجھ سے پانچ چھ آٹھ سال بڑا مجھے ابھی یاد نہیں آرہا ایسے کھیلتے ہیں زندگیوں سے خود کے پاس پیسہ ہے باپ کا بھی ہے باپ بھی لات پیار پیسہ نچاور کرنا بہت زیادہ بہت زیادہ ٹینشن ملنا پاپا سے میری دادی میری دادی تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں مجھے بہت شرم آتی ہے کبھی بھی وہ میری دادی نہیں تھی انہوں نے ایسا میرا دل میری عزت پہ ایسا بچپن میں جب میں کچھ اتنا جانتی نہیں تھی پھر بھی اتنا تو جانتی تھی کہ کسی اور کی عزت رکھنا اپنے لیے میں کبھی نہیں روئی مجھے رولایا گیا تھا ریسنٹلی جب کہا گیا مجھے کہ بی بی فاطمت زہرہ کہ ہم ڈسائپل ہیں ہم آئے ہیں ٹیلپسی ڈسٹنس آپ کو ہیلپ کرنے اور سب یہ چیزیں باہر نکلیں گی دنیا کو بتا چلے گا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بچی جن کی آنکھیں ایسے اپنے لیے نہیں کھلی اپنے کو کبھی پروٹیکٹ نہیں کیا جنہوں نے وہ بچیاں ایسے نہیں ہوں ان لوگوں کے درندروں کے ہاتھ میں کھیلی جائیں بعد میں یہ درندر کہیں کہ ہمارا ہے اپنا پند نہیں ہمارا وہ ہے انا ہے ہماری ہمارا ایگو ہے وہ جو بھی کر لیں کسی بھی خوبصورت لڑکی کے پیچھے پر جائے آٹھ شادیاں کریں آٹھ سال امریکہ چلے جائے یہ ٹانے ہمیں ملیں میں کچھ نہیں کہوں نہ اس لڑکی جو میری دوست تھی کبھی جس کے پیچھے یہ پاگل تھے میرے کزن جن کے ساتھ میرے شادری کا نام دکھا تھا بچپن سے فیملی نے کیا تھا مجھ سے ایسا برا دھوکہ جب میری لائف میں مصیبت آئی تو وہ کزن تھا ہی نہیں اور لیٹر بھی بعد میں نائنٹین ایٹی ایٹ کے بعد کیسے لکھے ہیں کہ لیکن ٹائم ہے وومنائزنگ کرنا امریکنز کے پیچھے جانا ڈیورسی کے ساتھ افیر چلانا تو وہ جو لڑکیاں ہیں میری ماں تو مجھے کہتی تھی کہ میں تمہیں اس گھر میں شادی نہیں کرنے دوں گی میں تمہیں سبا کے ساتھ بلکل شادی نہیں کرنے دوں گی جب وہ اپنے ہوش میں تھی جب وہ سٹرانگ تھی تو میری بیٹیاں آج یا کل جن کو یوز کیا گیا ہے ایسی بری طرح ایسے لڑکوں نے کازنز نے ریلیٹیوز نے جب میری آواز تک پہنچے گی تو خدا ان کو بس مدد کرے ایسے کہ وہ ہٹ جائیں ان چیزوں سے برین واش نہیں ہوں ایسے درندروں کی جال میں پھس جائیں برین واش ہو جائیں برین واش کر دیئے گئے جیسے میں کر دی گئی تھی اور ایک اور ان کا وہ تھا کہ یہ تو دبائی نہیں آئی گی ان کی تو ماں بھی نہیں آئی تو میرے لئے تو ٹف ہو جائے گا ان سے شادی کرنا لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو سچ بتا دوں حضبن اگر ایفریکہ بھی مجھے لے کے جائے گا تو میں جاؤں گی لیکن یہ قزن مجھے اچھی سے اچھی گام میں لے کے جائے گا ملک میں لے کے جائے گا تو میں نہیں جاؤں گی موسیقی موسیقی